لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک بہت پیارا سوال ایک بھائی نے کیا ہے کہ آپ اتحاد المسلمین کی بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں ایک ہو جاؤ ایک دوسرے سے تفرقہ نہ کرو کفر کے فتوے نہ لگاؤ ایک دوسرے پر تو پھر اب ان لوگوں کا ہم کیا کریں جو نہ سمجھ لوگوں کو بھٹکا کر دین سے دور لے جاتا اور اپنی مرضی کی تعویلات پیش کر کے کچھے ذہنوں کو گمراہ کرتے تو میرا بھائی کافر میں پاسق میں فاجر میں مفسد میں یہ الگ الگ ٹرمنالوجیز ہیں ایسے الیمنٹس ایسے لوگ ہماری سوسائیٹی میں موجود ہیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جو کچھے ذہنوں کو لا علم دماغوں کو کم علم دماغوں کو منطق سے دوسرے طریقوں سے راہ حق سے دور کر دیتے اور ایسے لوگ بہت تیجی سے بڑھتے بھی جا رہے ہیں کیونکہ وہ چیزوں کو اوور سمپلیفائی کر کے بیان کرتے ہیں وہ بہت ساری ایسی چیزوں کے انکاری ہیں جو مسلمانوں کے عقائد کے مضبوطی کا سبب رہے ہیں کئی سو سال سے شروع تاریخ اسلام سے اب وہ ان چیزوں کو آپ کہلیں بدت کہتے ہیں یا غلوف کہتے ہیں اور پھر ان کو دین سے آہستہ 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 اپنی مرضی کی تعاویلات کر کے نکالتے جاتے ہیں ایک صاحب نے ہمارے جاننے والے ایک کلپ بھیجی مجھے اسی زمن میں کہ دیکھیں جی یہ بیان کرتے ہیں کہ فلاں چیز جو ہے نا ہمارے ہاں رائش ہے وہ غلط ہے میں نے کہا اس نے قرآن تو صحیح پڑھا ہے میرا بھائی اچھا وہ کلپ بھی عربی میں تھی اس کے نیچے ترجمہ انہوں نے مجھے بھیجا میں نے کہا میرا بھائی آپ کو عربی سمجھ میں آتی نہیں ہے شاید ایک تو یہ کہ اس نے قرآن جو پڑھا ہے نا اس کی تفسیر وہ بیان ہی نہیں کی جو اصل میں تفسیر ہے پھر کمال کی بات ہے جس نے اردو میں ترجمہ کیا نا آپ جیسے لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے اپنی مرضی کا ترجمہ کیا کچھ باتیں حضف کر گیا جو اس نے عربی میں کہیں تھی تو ایک تو وہ کچھ کھا گیا اور ایک یہ کچھ کھا گیا تو آپ کو وہی پہنچا جو آپ سننا چاہتے تھے اور آپ وہ مجھے آگے سنا رہے ہیں پھر ان سے میں نے وہ بات کبھی نہیں سنی اچھا ایسے بھی لو اچھا ان کے بڑوں نے ان کو پارٹی میں پڑھائیں مسئلہ سارا یہ ہے کہ ان کے جو بڑے تھے نا ان کے بڑے جو تھے وہ تو ٹھیک تھے لیکن یہ جو بیچ میں کچھ لوگ آ گئے نا وہ بالکل اپنے بڑوں سے بھی انکاری ہو گئے ہیں میں نے دیکھا ان کی کتابوں میں کہ اپنی بڑوں کی کتابیں لے کے ہاشیے میں اپنے بڑوں کی تصحیح کر رہے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے یہ کہا ہے نہیں نہیں اصل میں یہ یوں ہے تو جو اپنے بڑوں کی تصحیح کر رہے جن سے ان تک علم پہنچائے وہ آگے کیا کرے تو اس لیے اگر آپ ان کے پاس چلے جائیں ان کے مجموع ہیں تکلیف کی بات ہے کہ یہ دین میں محبت نہیں بیان کرتے ان کی زیادہ تر تقریریں نکتہ چینی پر مبنی ہوتی ہیں یہ بیدت وہ بیدت یہ غلط وہ غلط سب غلط بس یہ ٹھیک ہیں بارہ سو سال تیرہ سو سال کے بعد یہ ایک ٹھیک پیدا ہوئے ہیں باقی سارے جو ہے نا وہ گیارہ سو سال صحابہ کے بعد سے لوگ گمراہ تھے معاذ اللہ انہوں نے آ کے ٹھیک کیا اچھا یہ اہلِ بیعت کا تو ذکر ہی نہیں کرتے محبت کی بات ہی نہیں کرتے گھر والوں کی ذکر ہی نہیں کرتے اچھا کبھی اگر غلطی سے اہلِ بیعت کا ذکر کر بھی دینا تو وہ تنقیدن کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو یہاں کے سنی حضرات ہیں یہ جو احناف ہیں یہ جو برے لیوی حضرات ہیں یا یہ جو دیوبندی حضرات ہیں یا یہ جو فلانا حضرات ہیں یہ ہنفی حضرات ہیں ان کے ہاں تو یہ چیز رائج ہے اور وہ اہلِ بیعت کو یہ کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اصل میں یہ یعنی اہلِ بیعت کا ذکر بھی اتنا کنجوسی سے کرتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں اچھا اگر تصوف کی بات آ جائے تو اس کو کھا جاتے ہیں تصوف کی بات ہی نہیں کرتے ہیں صوفیاء کو تو بالکل نکال دیتے ہیں دین سے ماذا اللہ اچھا حدیثیں کھا جاتے ہیں میں نے تو ان کے بیانات سنے ہیں لائف کھا جاتے ہیں ایک آزمی نے اٹھ کے سوال کیا کہ حضرت عبدال کے بارے میں کیا ہے تو کہتے ہیں یہ عبدال تو ہے ہی نہیں کسی حدیث میں ہی نہیں ہے ماذا اللہ خدا کا قوف کرو صحہ ستہ کی حدیثوں میں عبدال کا ذکر ہے جب میں نے ان لوگ کے دو چار دروز دیکھے تو میں نے اسی لیے ایک درس ریکارڈ کیا کہ لفظ عبدال حدیثوں میں کہاں کہاں آیا ہے اور ایک ایک کو ماں اس کے ریفرنس کے میں نے ریکارڈ کیا کہ کس کس کتاب میں عبدال کا ذکر آیا ہے پھر جب میں نے امام مہدی علیہ السلام پر پوری شریس کی تو اس میں میں نے خاص باب یہ قائم کیا کہ امام مہدی کے پاس جو عبدال آئیں گے ان کا ذکر جو حدیثوں میں ہیں تو وہ کن کن حدیثوں میں ہیں کہ شام سے جو عبدال آئیں گے اور اس کے رابی کون کون ہیں یعنی علم کھانا چھپانا کوئی ان سے سیکھے اچھا ایک امام میرے دوست نے بٹایا ہے کہ کسی مسجد میں وہ گیا تھا اس کو امام ٹکرایا ہے یعنی بے عدوی کے حد ہوتی ہے ممبر رسول پر کھڑے رہ کے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہو کا ذکر کربلا کے دن کرتا ہے محرم میں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ امام حسین کو امام کہنا غلط ہے وہ تو امام کے اصول پر بھی نہیں اترتے معاذ اللہ ارے جاہل آدمی جو اصول امام حسین کے بنائے ہوئے ہیں جو اصول امام حسین کے آگے ختم ہو جاتے ہیں ان کو تو کہتا ہے کہ وہ اصول پر اترتے نہیں ہیں معاذ اللہ یعنی ان کے بڑوں نے ان کو بے عدوی سکھائی ہے ان کے ذہنوں میں یہ کیا گند بھرا ہے کہ امام حسین کہنے سے شاید آپ سنیت سے نکل جاتے ہیں یا کیا مسئلہ ہے یہ سمجھ میری نہیں آتا تو میرا بھائی سوال تو یہی تھا آسان سا تھا کہ بھئی ہم نے اپنے ان لوگوں کو اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنی مسلمان بہنوں کو جن کے کچھے ذہنوں کو یہ لوگ خراب کرتے ہیں اور دین کی محبت نکال دیتے ہیں اور اپنے جیسے سخت کر دیتے ہیں انہیں تو ہم نے صحیح ہدایت پر لانا ہے ہمارا کام ہے تو اس کے لئے ہمیں علم حاصل کرنا ہے جھگڑے بگڑے نہیں کرنا ہے یہ جھگڑوں سے مسئلے نہیں حل ہوتے یہ لاتی واتی سے مسئلے نہیں حل ہوتے یہ جلوسوں سے بھی مسئلے حل نہیں ہوتے یہ علم سے حل ہوتے ہیں آپ علم حاصل کریں اپنے ان بھائیوں اور بہنوں کو علم سے قائل کریں کیونکہ انہیں کسی نے غلط علم پڑھا کے دور کیا ہے نا تو آپ صحیح علم پڑھا کے قائل کریں آپ ان کے سامنے قرآن اور حدیث سے یہ پیش کریں اور پھر دیکھیں کہ وہ کیسے نہیں پلٹتے علماء کی محنت ہے اس پر کتابیں بڑی بڑی ہیں تو آپ پڑھیں ان کتابوں کو اس سے سمجھیں علم حاصل کریں کیونکہ میرا بھائی علم حاصل کرنا جو ہے وہ اس امت پہ تو عین ایسا ہے جیسے کہ پہلی آیت ہی قرآن کی یہی اتری اقراب پڑھئے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالانکہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اللہ نے پچھلوں اگلوں ساروں کا علم عطا فرما دیا تھا کہ حدود نے فرمایا کہ اوتین العلم الاولین والآخرین یہ امت کے لئے تھا اے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تم نے پڑھنا ہے تم نے علم حاصل کرنا ہے تم نے علم سے دنیا کو مسخر کرنا ہے تم نے علم سے دنیا کو قائل کرنا ہے ہم تم جہالت میں نہیں پڑے رہنا اس لیے اسلام سے قبل زمانے کو ہم کیا کہتے ہیں جہالت کا زمان اب علم آنے کے بعد مسلمان جاہل ہو جائے تو پھر اس کا سارا وبال مسلمان کے سر پر ہو اچھا ایک بات اور میں نے تو غور کیا آپ بھی غور کر کے دیکھیں کہ یہ جتنے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم غلوب میں ہیں ہم دین میں چیزیں ایڈ کر لیتے ہیں ہم فلانا ہیں ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں ہم ٹھیک نہیں ہیں ہم بدتی ہیں ان کے چہروں کو دیکھیں ان کے چہروں پہ اللہ نے نور نہیں رکھا ان کے ایزے سخت چہرے ہوتے ہیں اس پہ شرارت بھی لے گی آپ کو لیکن آپ کو اس کے اوپر نور نہیں ملے گی اللہ نے نور سلب کر لیا ہے کیونکہ دل میں محبت نہیں ہے نا دل میں محبت ہو تو چہروں پہ نور آتا ہے دل میں محبت ہی نہ ہو تو چہروں پہ نور نہیں آتا پھر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دلوں میں نور بھرتے ہیں اور پھر اس کی شوائیں چنگاریاں باہر بھی آتی تو پھر انسان منور ہوتا ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام محبت کا پیغام ہے پیغام رحم کا پیغام ہے ہم نے غصے رائیں کرنا کسی پر یہ بھی تو ہمارے بھائیں ہیں اللہ ہدایت دے ان کو یہ تھوڑے سے ادھر ادھر ہو گئے ہیں کھینچ کے انہیں بھی لائن پہ لانا ہے ان کے پاس سوائے تنقید کے کچھ ہے نہیں ان کو پکڑ کے لائن پہ لانا ہے کہ اللہ کے بندوں یہ کیا کر رہے ہو تم دین میں اپنے بڑوں کی بات رکھنے کے لیے چیزیں کیوں چھپاتے ہو لوگوں کو اپنی مرضی کا دین کیوں پڑھاتے ہو اچھا ہمارے پاس بھی کچھ ایسے elements ہیں معاذ اللہ معاذ اللہ جو لوگوں کو غلط دین پڑھاتے ہیں اپنی مرضی کا دین پڑھاتے ہیں کچھ دین ہی نہیں پڑھاتے وہ کوئی ایک کتاب پکڑ لی انہوں نے وہی اپنے بڑوں کی کتاب پڑھاتے رہتے ہیں ان سے کہو کہ بابا یہ دین میں کدھر ہے نہیں نہیں دی ہمارے بزرگوں نے کہا بزرگوں نے تو دین نہیں بنایا میرا بھائی دین تو اللہ اور اس کے رسول نے بنایا ہے یا تو دین میں اس کا کوئی جواز نکلتا ہو وہ ان کو نہیں پتا ہوتا اگر آپ کوئی عمل کرتے ہیں میرا بھائی تو اس کی تحقیق کر لیا کریں اسی لئے اگر کبھی کوئی آپ سے کوئی سوال کرے تو آپ اس کو بتا تو سکے یہ عمل ہم اس لئے کرتے ہیں کہ اس کی یہ دلیل ہمارے علماء نے جمع کی ہے اور وہ دلیل بھی قوی دلیل ہونی چاہیے اگر یہ نہیں کرتے نا ہم تو اس کی وجہ پھر یہی ہے کہ ذہنوں میں علم نہیں ہوتا جب علم نہیں ہوتا تو کوئی بھی انہیں ادھر ادھر کر دیتا ہے اور شیطان کے لئے ایک عابد کو گمراہ کرنا بہت آسان ہوتا ہے ایک عالم کو گمراہ کرنا اس کے اوپر بہت سخت ہوتا ہے اس لئے کوشش کریں کہ علم حاصل کریں اور ہر بات مستند علم سے with reference with منطق ہر طریقے سے اس علم کو قابو پہلائیں اور پھر بیان کریں اور ہمارے پاس کی جو بڑے بڑے مجمع ہوتے ہیں اس میں علماء کا کام ہے کہ لوگوں میں جو غلط چیزیں رائچ پا گئی ہیں انہیں روکیں اور جو elements لوگوں کو غلطی کی طرف لے کے جا رہے ہیں ان element سے لوگوں کو جواب دینا سکھائیں وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاقِ موسیقا